السلام علیکم گائیز اس ہے حسین میمن ہیر اور آج میں بات کروں گا لونلینس پہ اور میں اس لونلینس کو کنسیڈر کر رہا ہوں یہاں پہ جو اکثر لوگ ڈیورس کے بعد ایسا سوچتے ہیں کہ ہاں یار ہماری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی مزیدار ہو جائے گی فریڈم ہی فریڈم ہوگا اور اس لونلینس کے بارے میں جیسا کسی کے پاس گل فرنڈ ہے یا بائی فرنڈ ہے مگر وہ اس لیے سوچ رہا اس لیے الگ ہونے کی سوچ رہا ہے کہ یار میں کیوں کس کی سن اور میں کیوں کسی پہ ڈیپنڈنٹ رہوں اور میں اکیلا رہوں گا یا اکیلا رہوں گی تو بہت مزا کروں گا یا مزا کروں گی تو میں ایک پریکٹیکلی میں نے یہ لائف جی کے دیکھی ہے لونلینس والی جب کسی سے آدمی توٹتا ہے یا ڈیورس ہوتی ہے اور جب لونلینس کے زون میں جاتا ہے اس زندگی کے اس فیس میں جاتا ہے تو شروع شروع میں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ بھائی سر پہ کوئی بولنے والا نہیں ہے ہمیں کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑتا محتاج مطلب کہ سامن اگر وائف ہے یا گرل فرینڈ ہے اس کا موڈ اچھا ہے تو ہم بھی ہمارا موڈ بھی اچھا ہے اس کا موڈ خراب تو ہمارا موڈ بھی خراب اس کو مناتے رہو ہو سکتا ہے وہ بات بند کر دے ایکس وائی زیڈ جو بھی آپ لوگ جانتے ہیں اچھے سے کیا کیا ایشوز آتے ہیں تو جب نئے نئے ہم کسی ریلیشنشپ سے نکلتے ہیں تو بہت مزا آتا ہے کہ کوئی روکنے والا نہیں ٹوکنے والا نہیں فریڈم ہی فریڈم ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم موڈ رہے ہیں نیٹ فلکس پہ موویز دیکھتے ہیں ایمیزون پرائیم پہ دیکھتے ہیں ڈیزنی پہ دیکھتے ہیں بہت زیادہ ایمپل اماؤنٹ آف ٹائم ملتا ہے آپ کو اپنے آپ کے لیے جم وغیرہ جاتے ہیں باڈی بناتے ہیں کراٹے سیکھتے ہیں کچھ کورس کر دیتے ہیں پڑھائی چالو کرتے ہیں مگر دوستو مگر بھائیوں بہنوں فرینڈز ایک ٹائم آتا ہے ایک سال بعد دو سال بعد تین سال بعد مان لیجیے اگر آپ کے ریلیٹیوز یا آپ کے ماں باپ اتنے زیادہ آپ سے بانڈنگ نہیں رکھتے اتنا زیادہ کمیونیوکیشن آپ کا نہیں ہوتا آپ دل کی بات شیئر نہیں کر سکتے ان سے تو آپ اوویسلی کسی کا سہارا پکڑ ہوگے یومن is a social animal تو آپ کو سوسائیٹی کی ضرورت تو پڑے گی میں وہ سوسائیٹی نہیں کہہ رہا جو پنچائت کمیٹی ہوتی ہے لوگوں کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کسی نہ کسی ساتھی کی دوست کی ضرورت ضرور پڑے گی اب مان مان لیجیے اپنی پرسنل بات ایسے دوست کے ساتھ شیئر کی جو اور چار لوگوں کو جا کے بولے گا تو آپ کا بھنڈا پھوٹ جائے گا آپ کے جو سیکریٹس ہیں وہ ریویل ہو جائیں گے اور جو دوسرے لوگ آپ کی عزت کرتے ہوں گے وہ بھی نہیں کریں گے تو اسی لیے انسان جب زندگی میں ایک پارٹنر ڈھونٹا ہے وائیو ڈھونٹا ہے تو اس کے ساتھ سیکریٹس شیئر کرتا ہے دل کی بات شیئر کرتا ہے وہ بھی شیئر کرتی ہے دونوں کے بیچ میں بانڈنگ ر رہتی ہے ترسٹ رہتا ہے دوسرے آدمیوں کے اسی بات پتہ نہیں چلتی جو ان دونوں کے بیچ ہوتی ہے تو اسی لیے میں یہی کہوں گا کہ دو تین سال کے بعد آپ کو یہ احساس ہوگا کہ نیٹ فلکس ایمیزون ایمیزون پرائیم اور ڈزنی یوٹیوب یہ سب یہ ایک صرف انٹرٹینمنٹ چینلز ہے یہ آپ کو ریپلائی نہیں دے سکتے یہ آپ کے دل کی بات سن نہیں سکتے اور آبیسلی جب آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا تو آپ زبردستی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کروگے آپ زبردستی لوگوں کو فون لگاؤگے واتس ایپ کروگے اسٹیٹس شیئر کروگے نئے دوز بنانے کی کوشش کروگے نئی گرل فرینڈ بنانے کی کوشش کروگے تو ان شوٹ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں ان شوٹ کہ جب اوویسلی دو سال تین سال کے بعد آپ وہی چیز ریپیٹ کرنے والے ہو جو ابھی آپ کر رہے ہو یعنی ابھی آپ کے پاس وائیف ہے گرل فرینڈ ہے بوائی فرینڈ ہے ہزبنڈ ہے تو آپ اس کے ساتھ آلڑی زندگی گزار رہے ہو اور اگر پلان کر رہے ہو اسے چھوڑنے کا یا ڈیورس لینے کا تو ایک بات یاد رکھنا کہ it doesn't always work that way کہ the next is always better کر کے it might be possible کہ the next is the worst یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی سب سے اور زیادہ گھٹیا آدمی ملے اور زیادہ گھٹیا عورت ملے تو اس لیے میں یہی کہوں گا جو ہے آپ کے پاس اور جتنا ہو سکر ہے آپ سے آپ اس میں compromise کیجئے اور بات کیجئے communication جو ہے that's the best thing in any in every aspect of human life کہ آپ جب تک اپنی بات convey کر سکرے ہو سائے انداز میں سامنے والے کو سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے سامنے والے ہر بات کا الٹا مطلب نکال رہا ہے ہر بات کو negative way میں لے جا رہا ہے تو دھیر دھیر آپ کو چیز ایک بیماری کی طرح لگ جائے گی اور پھر آپ بھی یہی سوچو گے دیار کے life is negative life is totally about negative things تو اس صورت میں پھر آپ کو جو decision لینا ہے وہ آپ کی مرضی لیکن ہاں آپ کے پاس ایسا positive partner ہے اچھا partner ہے مان لیجیے جس میں کچھ دو چار خامی ہے اور obviously وہ خامی تو سب میں ہی رہنے والی ہے کوئی hundred percent اچھا نہیں ہوتا اسی لیے میرا دوستو میں یہی آپ سے کہوں گا کہ جو ہے اس کو پکڑ کے رکھئے پیار محبت سے رہیے enjoy کیجئے پیسے آتے جاتے رہتے ہیں آج کم ہے تو کلا جائیں گے partner زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو آپ کوشش کر سکتے ہیں اسے خوبصورت بنانے کی اچھے saloon میں لے جائیے اچھا haircut کروائیے باڈی کو اچھا shape دیجئے gym join جم join کرا کے اور اچھا trainer دلوا کے اور جو ہے تھوڑا سا ambience بدلیے بدلیے اچھی جگہ لے جائیے اچھے ریسٹورنٹس میں لے جائیے اگر پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر آپ گھر کے اندر بہت کچھ کر سکتے ہیں creative گھر میں آپ پیزہ بنانا سیکھئے کیک بنانا سیکھئے ساتھ میں بنائیے تو آپ کو ایک مزا آئے گا ایک bonding لگے گی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے time spend کیجئے اور چھوٹی سی چھوٹی جگہ بھی جو آپ سے قریب ہو جیسا for example اگر آپ صورت میں ہو یا احمد آباد میں ہو اور آپ کو ممبئی جانا ہے یا راجستان جانا ہے یا آبو جانا ہے تو آپ نسدیک نسدیک کی جگہ جو ہے وہاں جا کے آئیے گھوم پھر کے آئیے اور جتنا ہو سکے personal comments personal families پہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ mom dead کو برا بھلا بولنا پرانی باتوں کو نکالنا آج سے دس سال پہلے جو بات ہوئی تھی واپس وہی repeat کر کے اس پر جھگڑا کرتے رہنا اس کو ignore کیجئے کچھ نہیں ملنے والا جو ہو گیا ہو گیا past is past اس کو بھول جائیے نصیب میں ہونا لکھاتا تو ہو گیا اگر آپ یہ دیکھیں ایک بولنے کی بات ہوتی ہے کہ بھائی میرے کو تو کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا کوئی میرے کو بول کے تو چلا جاوے کوئی میرے کو ایسا کر کے تو چلا جاوے لیکن نصیب میں جب لکھا ہے ضلیل ہونا تو انسان ضلیل ہو کے ہی رہتا ہے چاہے وہ ایک دن کے لیے ہو چاہے دو دن کے لیے ہو چاہے repeatedly کبھی بھی ایسا اس کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اس کو اتنا ego پہ لینا نہیں چاہیے it's part of life سب کے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ایسے کئی بار ہوا جہاں مجھے جو ہے back off کرنا پڑا اور ایسا لگا یار میں تو ضلیل ہو گیا یار میں تو ہار گیا یار اور i am lost اور اب کچھ ہونے نہیں والا اب میری society میں کوئی عزت ہی نہیں رہی ایکسٹرہ ایکسٹرہ تو that was just temporary اور الحمدللہ میں نے ایسا کوئی کامی نہیں کیا تھا کہ مجھے ایسا فیس کرنا پڑتا مگر ایک حالات create ہو جاتے ایسے کہ غلط فہمیاں لوگوں میں بڑھ جاتی ہے مگر you always have to come back then only you can be called as a fighter اگر آپ چھوڑ کے بھاگنے والے ہو تو پھر آپ کو کوئی بھی پارٹنر مل جائے آپ اس کے ساتھ unsuccessful زندگی گزار ہوگے if you are a fighter تو آپ کو کیسا بھی پارٹنر ملے آپ کے حساب کا ہو یا آپ کو اس کو shape دینا ہو آپ ضرور اس کو دوگے تو میں یہی آپ سے request کروں گا کہ please freedom کی غلط فہمی میں مت پڑیے کہ بھائی میں divorce لے لوں گا یا الگ ہو جاؤں گا تو مجھے بہت time ملے گا اور میں بہت enjoy کروں گا دو تین سال کے بعد آپ خود نیا پارٹنر ڈھونڈنے کے لئے نکلو گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو پہلا پارٹنر تھا پھر اس کی یاد آئے کہ وہ زیادہ بیٹر تھا کر کے تو it all depends on your نصیب اور your wit کہ آپ کا دماغ کتنا ہے اور آپ اکل مند کتنے ہو اور آپ کے پاس وہ sense ہے کہ یا نہیں تو اسی لئے please آپ جو ہے تھوڑا سا اس چیز کا دھیان رکھئے شکریہ